گنتی چھٹا بام پھر خداون نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہہ کہ جب کوئی مرد یا عورت نظیر کی منت یعنی اپنے آپ کو خداون کے لیے الگ رکھنے کی خاص منت مانے تو وہ می اور شراب سے پرہیز کرے اور می کا یا شراب کا سرکہ نہ پیے اور نہ انگور کا رس پیے اور نہ تازہ یا خوشک انگور کھائے اور اپنی نظرات کے تمام ایام میں بیچ سے لے کر چھلکے تک جو کچھ انگور کے درخت میں پیدا ہو اسے نہ کھائے اور اس کی نظارت کی منت کے دنوں میں اس کے سر پر اس طرح نہ پھیرا جائے جب تک وہ مدت جس کے لیے وہ خداون کا نظیر بنا ہے پوری نہ ہو تب تک وہ مقدس رہے اور اپنے سر کے بالوں کی لٹوں کو بھڑنے دے وہ تمام ایام میں جب وہ خداون کا نظیر ہو وہ کسی لاش کے نزدیک نہ جائے وہ اپنے باپ یا ماں یا بھائی یا بہن کی خاطر بھی جب وہ مرے اپنے آپ کو نجس نہ کرے کیونکہ اس کی نظارت جو خدا کے لیے ہے اس کے سر پر ہے وہ اپنی نظارت کی پوری مدت تک خداون کے لیے مقدس ہے اور اگر کوئی آدمی ناگہان اس کے پاس ہی مر جائے اور اس کی نظارت کے سر کو ناپاک کر دے تو وہ اپنے پاک ہونے کے دن اپنا سر منڑوائے یعنی ساتھویں دن سر منڑوائے اور آٹھویں روز دو کمریاں یا کبوتر کے دو بچے خیمہ اجتماع کے دروازہ پر کاہن کے پاس لائے اور کاہن ایک کو خطا کی قربانی کے لیے اور دوسرے کو سوختنی قربانی کے لیے گزرانے اور اس کے لیے کفارہ دے کیونکہ وہ مردہ کے سبب سے گنہگار ٹھہرا ہے اور اس کے سر کو اسی دن مقدس کرے پھر وہ اپنی نظارت کی مدد کو خداون کے لیے مقدس کرے اور ایک یک سالہ نر برہ جرم کی قربانی کے لیے لائے لیکن جو دن گزر گئے ہیں وہ گنے نہیں جائیں گے کیونکہ اس کی نظارت ناپاک ہو گئی تھی اور نظیر کے لیے شرع یہ ہے کہ جب اس کی نظارت کے دن پورے ہو جائیں تو وہ خیمہ اجتماع کے دروازہ پر حاضر کیا جائے اور وہ خداون کے حضور اپنا چڑھاوہ چڑھائے یعنی سوختنی قربانی کے لیے ایک بے عیب یک سالہ نر برہ اور خطا کی قربانی کے لیے ایک بے عیب یک سالہ مادہ برہ اور سلامتی کی قربانی کے لیے ایک بے عیب مینڈھا اور بے خمیری روٹیوں کی ایک ٹوکری اور تیل ملے ہوئے میدہ کے کلچے اور تیل چپڑی ہوئی بے خمیری روٹیاں اور ان کی نظر کی قربانی اور ان کے تپاون لائے اور کہن ان کو خداون کے حضور لا کر اس کی طرف سے خطا کی قربانی اور سوختنی قربانی گزرانے اور اس مینڈے کو بے خمیری روٹیوں کی ٹوکری کے ساتھ خداون کے حضور سلامتی کی قربانی کے طور پر گزرانے اور کہن اس کی نظر کی قربانی اور اس کا تپاون بھی چڑھائے پھر وہ نظیر خیمہ اجتماع کے دروازہ پر اپنی نظارت کے بال مندوائے اور نظارت کے بالوں کو اسی آگ میں ڈال دے جو سلامتی کی قربانی کے نیچے ہوگی اور جب نظیر اپنی نظارت کے بال مندوائے تو کہن اس مینڈے کا اُبالا ہوا شانہ اور ایک بے خمیری روٹی ٹوکری میں سے اور ایک بے خمیری کلچا لے کر اس نظیر کے ہاتھوں پر ان کو دھرے پھر کہن ان کو ہلانے کی قربانی کے طور پر خداون کے حضور ہلائے ہلانے کی قربانی کے سینہ اور اٹھانے کی قربانی کے شانہ کے ساتھ یہ بھی کہن کے لئے مقدس ہیں اس کے بعد نظیر میں پی سکے گا نظیر جو منت مانے اور جو چڑھاوا اپنی نظارت کے لئے خداون کے حضور لائے علاوہ اس کے جس کا اسے مقدور ہو ان سبوں کے بارے میں شرع یہ ہے جیسی منت اس نے مانی ہو ویسا ہی اس کو نظارت کی شرع کے مطابق عمل کرنا پڑے گا اور خداون نے موسیٰ سے کہا کہ حارون اور اس کے بیٹوں سے کہے کہ تم بنی اسرائیل کو اس طرح دعا دیا کرنا تم ان سے کہنا خداون تجھے برکت دے اور تجھے محفوظ رکھے خداوند اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرے اور تجھے سلامتی بکشے اس طرح وہ میرے نام کو بنی اسرائیل پر رکھیں اور میں ان کو برکت بکشوں گا موسیقی موسیقی